ناہمیا ناوہ باب پھر اسی مہینے کی جوبیسمی تاریخ کو بنی اسرائیل روزہ رکھ کر اور ٹاٹھ اوڑ کر اور مٹھی اپنے سیر پر ڈال کر اکٹھے ہوئے اور اسرائیل کی نسل کے سب پردیسیوں سے الگ ہو گئے اور کھڑے ہو کر اپنے گناہوں اور اپنے باپ دادا کی خطاؤں کا اقرار کیا اور انہوں نے اپنی اپنی جگہ پر کھڑے ہو کر ایک پہر تک خداوند اپنے خدا کی شریعت کی کتاب پڑی اور دوسرے پہر میں اقرار کر کے خداوند اپنے خدا کو سجدہ کرتے رہے تب قدمیل یشو اور بانی اور سبنیاں اور سبنی اور سربیا اور بانی اور کینانی نے لاویوں کی سیڑیوں پر کھڑے ہو کر بلند آواز سے خداوند اپنے خدا سے فریاد کی پھر یشو اور قدمیل اور بانی اور حسبانیا اور سربیا اور ہدایا اور سبنیا اور فتایا لاویوں نے کہا کھڑے ہو جاؤ اور کہو خداوند ہمارا خدا ازل سے ابتک مبارک ہے تیرا جلالی نام مبارک ہو جو سب ہم دو تعریف سے بالا ہے تو ہی اکیلا خداوند ہے تو نے آسمان اور آسمانوں کے آسمان کو اور ان کے سارے لشکر کو اور زمین کو اور جو کچھ اس پر ہے اور سمندروں کو اور جو کچھ ان میں ہے بنایا اور تو ان سبوں کا پروردگار ہے اور آسمان کا لشکر تجھے سجدہ کرتا ہے تو وہ خداوند خدا ہے جس نے ابراہم کو چن لیا اور اسے کسدیوں کے اور سے نکال لیا اور اس کا نام ابراہم رکھا تو نے اس کا دل اپنے حضور وفادار پایا اور کنانیوں اور ہتیوں اور اموریوں اور فرضیوں اور یبوسیوں اور جرجاسیوں کا ملک دینے کا اہد اچ سے باندھا تاکہ اسے اس کی نسل کو دے اور تو نے اپنے سخن پورے کیے کیونکہ تو صادق ہے اور تو نے مصر میں ہمارے باپ دادا کی مصیبت پر نظر کی اور بحر کلزم کے کنارے ان کی فریاد سنی اور فیراؤن اور اس کے سب نوکروں اور اس کے ملک کی سب رئیت پر نشان اور اجائب کر دکھائے کیونکہ تو جانتا تھا کہ وہ غرور کے ساتھ ان سے پیش آئے سو تیرا بڑا نام ہوا جیسا آج ہے اور تو نے ان کے آگے سمندر کو دو حصے کیا ایسا کہ وہ سمندر کے بیچ سوکھی زمین پر ہو کر چلے اور تو نے ان کا پیچھا کرنے والوں کو گہراؤں میں ڈالا جیسا پتھر سمندر میں پھینکا جاتا ہے اور تو نے دن کو بادل کے ستون میں ہو کر ان کی رہنمائی کی اور رات کو آگ کے ستون میں تاکہ جس راستے ان کو چلنا تھا اس میں ان کو روشنی ملے اور تو کوہ سینہ پر اتر آیا اور تو نے آسمان پر سے ان کے ساتھ باتیں کی اور راست احکام اور سچے قانون اور اچھے آئین و فرمان ان کو دیئے اور ان کو آپ نے مقدس سبت سے واقف کیا اور اپنے بندہ موسیٰ کی معرفت ان کو احکام اور آئین اور شریعت دی اور تو نے ان کی بھوک مٹانے کو آسمان پر سے روٹی دی اور ان کی پیاس بھجھانے کو چٹان میں سے ان کے لیے پانی نکالا اور ان کو فرمایا کہ وہ جا کر اس ملک پر قبضہ کریں جس کو ان کو دینے کی تو نے قسم کھائی تھی لیکن انہوں نے اور ہمارے باپ دادا نے گھومان کیا اور گردن کش بنے اور تیرے حکموں کو نامانا اور فرمانبرداری سے انکار کیا اور تیرے اجائب کو جو تو نے ان کے درمیان کیے یاد نہ رکھا بلکہ گردن کش بنے اور اپنی بغاوت میں اپنے لیے ایک سردار مقرر کیا تاکہ اپنی غلامی کی طرف لوٹ جائیں پر تو وہ خدا ہے جو رحیم و کریم معاف کرنے کو تیار اور کہر میں دھیما اور شفقت میں گنی ہے سو تو نے ان کو ترک نہ کیا پر جب انہوں نے اپنے لیے ڈھالا ہوا بچڑا بنا کر کہا یہ تیرا خدا ہے جو تجھے ملک مصر سے نکال لائا اور یوں غصہ دلانے کے لیے بڑے بڑے کام کیے تو بھی تو نے اپنی گونہ گون رحمتوں سے ان کو بیابان میں چھوڑ نہ دیا دن کو بادل کا ستون ان کے اوپر سے دور نہ ہوا تاکہ راستہ میں ان کی راہنمائی کرے اور نہ رات کو آگ کا ستون دور ہوا تاکہ وہ ان کو روشنی اور وہ راستہ دکھائے جس سے ان کو چلنا تھا اور تُو نے اپنی نیک رو بھی ان کی تربیت کے لیے بکشی اور من کو ان کے موں سے نہ روکا اور ان کو پیاس بجھانے کو پانی دیا چالیس برس تک تُو بیابان میں ان کی پرورش کرتا رہا وہ کسی چیز کے محتاج نہ ہوئے نہ تو ان کے کپڑے پرانے ہوئے اور نہ ان کے پاؤں سوجھے اس کے سوا تُو نے ان کو مملکتیں اور امتیں بکشی جن کو تُو نے ان کے حصوں کے مطابق ان کو بانٹ دیا چنانچہ وہ سیہون کے ملک اور شاہِ حسبون کے ملک اور بسن کے بادشاہ آج کے ملک پر کابض ہوئے اور تُو نے ان کی اولاد کو بھڑا کر آسمان کے ستاروں کی مانند کر دیا اور ان کو اس ملک میں لیا جس کی بابت تُو نے ان کے باب دادا سے کہا تھا کہ وہ جا کر اس پر کبضہ کریں سو ان کی اولاد نے آ کر اس ملک پر کبضہ کیا اور تُو نے ان کے آگے اس ملک کے باشندوں یعنی کینانیوں کو مغلوب کیا اور ان کو ان کے بادشاہوں اور اس ملک کے لوگوں سمیت ان کے ہاتھ میں کر دیا کہ جیسا چاہیں ویسا ان سے کریں سو انہوں نے فصیل دار شہروں اور زرخیز ملک کو لے لیا اور وہ سب طرح کے اچھے مال سے بھرے ہوئے گھروں اور کھودے ہوئے کونوں اور بہت سے انگورستان اور زیتون کے باغوں اور پھلدار درختوں کے مالک ہوئے پھر وہ کھا کر سیر ہوئے اور موٹے تازہ ہو گئے اور تیرے بڑے احسان سے نہائیت حض اٹھایا تو بھی وہ نافرمان ہو کر تجھ سے باغی ہوئے اور انہوں نے تیری شریعت کو پیٹھ پیچھے پھینکا اور تیرے نبیوں کو جو ان کے خلاف گواہی دیتے تھے تاکہ ان کو تیری طرف پھرا لائیں قتل کیا اور انہوں نے غصہ دلانے کے بڑے بڑے کام کیے اس لیے تو نے ان کو ان کے دشمنوں کے ہاتھ میں کر دیا جنہوں نے ان کو ستایا اور اپنے دکھ کے وقت میں جب انہوں نے تجھ سے فریاد کی تو تُو نے آسمان پر سے سن لیا اور اپنی گونہ گون رحمتوں کے مطابق ان کو چھڑانے والے دیے جنہوں نے ان کو ان کے دشمنوں کے ہاتھ سے چھڑایا لیکن جب ان کو آرام ملا تو انہوں نے پھر تیرے آگے بدکاری کی اس لیے تُو نے ان کو ان کے دشمنوں کے قبضہ میں چھوڑ دیا سو وہ ان پر مسلط رہے تو بھی جب وہ رجوع لائے اور تجھ سے فریاد کی تو تُو نے آسمان پر سے سن لیا اور اپنی رحمتوں کے مطابق ان کو بار بار چھڑایا اور تُو نے ان کے خلاف گواہی دی تاکہ اپنی شریعت کی طرف ان کو پھیر لائے پر انہوں نے گماند کیا اور تیرے فرمان نہ مانے بلکہ تیرے احکام کے برخلاف گناہ کیا جن کو اگر کوئی مانے تو ان کے سبب سے جیتا رہے گا اور اپنے کندھے کو ہٹا کر گردن کش بن گئے اور نہ سنا تو ابھی تُو بہت برسوں تک ان کی برداشت کرتا رہا اور اپنی روح سے اپنے نبیوں کی معرفت ان کے خلاف گواہی دیتا رہا تو ابھی انہوں نے کان نہ لگایا اس لیے تُو نے ان کو اور ملکوں کے لوگوں کے ہاتھ میں کر دیا باوجود اس کے تُو نے اپنی گونہ گون رحمتوں کے باعث ان کو نابود نہ کر دیا اور نہ ان کو ترک کیا کیونکہ تُو رحیم و کریم خدا ہے سو اب اے ہمارے خدا بزرگ اور قادر و محیب خدا جو اہد و رحمت کو قائم رکھتا ہے وہ دکھ جو ہم پر اور ہمارے بادشاہوں پر اور ہمارے سرداروں اور ہمارے کاہنوں پر اور ہمارے نبیوں اور ہمارے باب دادا پر اور تیرے سب لوگوں پر اسور کے بادشاہ کے زمانہ سے آج تک پڑا ہے سو تیرے حضور ہلکا نامعلوم ہو تو ابھی جو کچھ ہم پر آیا ہے اس سب میں تُو آدل ہے کیونکہ تُو سچائی سے پیش آیا پر ہم نے شرارت کی اور ہمارے بادشاہوں اور سرداروں اور ہمارے کاہنوں اور باب دادا نے نہ تو تیری شریعت پر عمل کیا اور نہ تیرے احکام اور شہادتوں کو مانا جن سے تُو ان کے خلاف گواہی دیتا رہا کیونکہ انہوں نے اپنی مملکت میں اور تیرے بڑے احسان کے وقت جو تُو نے ان پر کیا اور اس وسیع اور زرخیز ملک میں جو تُو نے ان کے حوالہ کر دیا تیری عبادت نہ کی اور نہ وہ اپنی بدکاریوں سے باز آئے دیکھ آج ہم غلام ہیں بلکہ اسی ملک میں جو تُو نے ہمارے باب دادا کو دیا کہ اس کا پھل اور پیداوار کھائیں سو دیکھ ہم اسی میں غلام ہیں وہ اپنی کثیر پیداوار ان بادشاہوں کو دیتا ہے جن کو تُو نے ہمارے گناہوں کے سبب سے ہم پر مسلط کیا ہے وہ ہمارے جسموں اور ہمارے مویشی پر بھی جیسا چاہتے ہیں اختیار رکھتے ہیں اور ہم سخت مصیبت میں ہیں ان سب باتوں کے سبب سے ہم سچا اہد کرتے اور لکھ بھی دیتے ہیں اور ہمارے عمرہ اور ہمارے لعوی اور ہمارے کاہن اس پر موہر کرتے ہیں موسیقی